لاہور سمارٹ سٹی میں اوورسز ٹو کے موجودہ حالات کیا ہیں اور اس کا مستقبل کیا ہوگا مستقبل قریب میں اوورسز ٹو کا پرافٹ بڑھے گا یا کم ہوگا اوورسز ٹو میں ڈیویلپمنٹ کب ہوگی اور اس میں پوزیشن کب دیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاہور سمارٹ سٹی کے اوورسز ٹو بلاک میں لوگوں کے پلات نمبرز لگنے کے بعد ان کے ذہن میں دو طرح کے سوال ہیں ایک یہ کہ جی اس وقت مارکٹ کی صورتحال کیا ہے اس پہ کتنا پرافٹ ہے اور اس میں کتنا اضافہ متوقع ہے دوسرا سوال کہ جی ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ کب شروع ہوگی اور اس میں پوزیشن کب تک آفر کر دیا جائے گا دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی تک لاہور سمارٹ سٹی کے اوورسز ٹو بلاک میں جن لوگوں کے پلات نمبر لگے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چوائس سیلیکشن کے تحت اپنے پلات نمبرز جو ہے وہ سلیکٹ کیے ہیں ابھی تک اس کی جنرل بیلٹنگ نہیں ہوئی تو اس میں جو پرافٹ کی اس وقت صورتحال ہے اس کے مطابق جتنی ایسی فائلیں تھیں جو کہ پری لانچ ریٹس کی تھی جو کہ اب پلات میں کنورٹ ہو چکی ہیں جس میں انیس لاکھ چونتیس لاکھ اور پچپن لاکھ رپے والی فائلیں ہیں ان پر جو ہے وہ ایک اچھا پرافٹ اس وقت مارکٹ میں آفر ہو رہا ہے اور جو باقی کی فائلیں ہیں اس پر بھی کچھ نامینل پرافٹ ضرور ہے لیکن اس پر بہت بڑا پرافٹ ابھی تک نہیں آیا اب اس میں پرافٹ میں اضافہ جو ہے وہ ڈیفینٹلی متوقع ہے کیونکہ جیسے ہی اس بلاک کی ڈیویلپمنٹ شروع ہوگی تو الٹیمیٹلی ان تمام پلات پر پرافٹ جو ہے وہ اوپر چلے جائیں گے جو ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے سپیسیفکلی اگر بات کریں تو جو میں نے انتظامیاں سے اس حوالے سے سوالات کیے اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ لاہور سمارٹ شیٹی کی انتظامیاں یہ چاہتی ہے کہ آورسز ون کے جو سیکٹر سی اور ڈی ہیں جیسے اس کی ڈیویلپمنٹ کی ایک سٹارٹ کی جائے گی تو اس کے بعد الٹیمیٹلی آورسز ٹو کی ڈیویلپمنٹ بھی شروع کر دی جائے گی اس کی بنیادی وجہ ایک بہت بڑی مجبوری بھی ہے کہ جو رنگ روڈ سے نظر آنے والے جو بلاک سنس میں ایک آورسز پرائیم بلاک ہے اور دوسرا جو ہے وہ آورسز ٹو بلاک ہے جہاں پر آپ کو کرکٹ سٹیڈیوم یا گراؤنڈ بناوا نظر آتا ہے اس کے بالکل پیرالل میں آگے آورسز ٹو بلاک ہے تو ظاہری بات ہے لاہور سمارٹ شیٹی یہ چاہے گا کہ ان کا پراجیکٹ جو ہے وہ رنگ روڈ سے گزرتے ہوئے ہر کسی کو نظر آئے اور وہاں پر جب ڈیولپمنٹ ہوگی تو آلٹی میٹلی پروفٹ بھی اوپر جائیں گے اور مارکٹ میں لاہور سمارٹ شیٹی کی پرسیپشن بھی بہتر ہوگی اس کے علاوہ جو پوزیشن کے حوالے سے بات ہے تو ابھی تک جو مجھے حالات سمجھ آئے ہیں اس کے مطابق جہاں پر آپ کو نقشے میں سعودی جرمن ہاسپٹل نظر آتا ہے اس کے ساتھ بالکل نیکس جو ہے وہ ایسے بلاکس ہیں جہاں پر بڑے سائز کے پلوٹس ہیں خصوصاً ایک کنال کے جو پلوٹس ہیں جو اے بلاک ہے وہاں پر آپ کو جو ہے وہ ممکنہ طور پر ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے ہوتی بھی مستقبل قریب میں نظر آئے گی جس سے اوورسس ٹو کے جو پروفٹس ہیں اس میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کی ڈیولپمنٹ بہتر ہونے کی وجہ سے لوگوں کو بروقت جو ہے وہ ان کے پلوٹس کا پوزیشن بھی مل سکے گا یہ اوورسس ٹو کے حوالے سے حالات ہیں ایک اور سوال جو یہاں پر جنم لیتا ہے وہ یہ ہے کہ جی اگر اس میں رینڈم بیلٹنگ ہوتی ہے تو جب رینڈم بیلٹنگ ہوگی تو اس میں کیا حالات ہوں گے دیکھیں اس میں بھی جو لوگ پری لانچ ریٹس والی فائلیں رکھتے ہیں جن لوگوں کے پلوٹ نمبرز انیس لاکھ والی فائلیں چونتیس اور اس کے علاوہ سپیسیفیکلی پچپن لاکھ رپے والی فائلوں پر جن لوگوں کے پلوٹ نمبرز لگیں گے سات مرلا اور بارہ مرلا بھی سماؤ اس کیٹیگری میں آتے ہیں ان لوگوں کو اس پہ اچھا پرافٹ شروع ہو جائے گا اور یہ فیز وائز جیسے آپ نے اوورسس ون میں دیکھا کہ جو پری لانچ ریٹس والی جو چیزیں تھیں پروڈکٹس تھی اس پہ پرافٹ زیادہ ہے اور دوسری پہ نسبتاً کام ہے تو اسی طرح یہ بھی آگے بڑھتا رہے گا اب جو بیلٹنگ کے حوالے سے سوال مجھے محصول ہو رہا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جو مرجنگ کی وجہ سے تھوڑی سی اس میں تحقیر کی گئی ہے اس کو ملتوی کیا گیا ہے لیکن بہت جلد آپ اس کے حوالے سے بھی آناؤسمنٹ سنیں گے لاؤس مارٹیٹی کے حوالے سے کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں سیل کرنا چاہتے ہیں پرچیز کرنا چاہتے ہیں مرجنگ کروانا چاہتے ہیں انسٹالمنٹس بھی کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی سفسس چاہتے ہیں ہمارا نمبر سکرین پر دیا جا رہا ہے انشاءاللہ یہ بندہ اینا چیز اور اس کی پوری ٹیم جو ہے وہ ہر وقت آپ کی حدمت کے لیے کوشہ ہے اور جب بھی آپ ہم سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ آپ ہمیں ہر وقت جو ہے وہ ایکٹیف پائیں گے اور دوسری بات یہ کہ ہم ہمیشہ وہ کام کرتے ہیں جس میں آپ کے لیے سب سے پہلے ون ون والی سیچویشن ہو کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اگر لاہور سمارٹیٹی کامیاب ہوگی آپ لوگ کامیاب ہوں گے تو ہماری کامیابی جو ہے وہ آپ لوگوں پر منصر ہے آج تک ویڈیو کے لیے اتنے فی ایمان اللہ